اثر کی وقت کا تیسرا فانہ امام حکر الدین لازی نے یہ دیا کہ اثر سے پراد نماز اثر یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کاروبار میں تھوڑا سا اس وقت میں تیزی آ جاتی ہے تھوڑی سی رفتار آ جاتی ہے موسم سوانہ ہوتا ہے تو لوگ سردی میں بھی گھرگیوں میں بھی نکل پڑتے ہیں خریداری کے تو اللہ رب العزت اس زمانی کی قسم اس لیے فرمانا ہے اس نماز کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کاروبار بزنس اور تجارت کا چکر میں نماز اثر کو چھوڑ جائیں اور پھر ایک خسارہ آپ اپنے زمینے لے ایک قسم یہ ہے چوتھی جو قسم حضرت امام حکر الدین لازی نے بیان فرمائی کو بڑی بیان آیا آپ کو بھی مزہ آئے گا مجھے بیان کرتی ہوئے بھی مزہ آئے گا اور امام حکر الدین لازی کو بھی یقیناً لطف آیا ہوتا امام حکر الدین لازی اور شاہد میں ہم آتے ہیں کہ اثر سے مراد یہ ایک مخصوص زمانہ اور وہ زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ وہ زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے اب محبت کے بعد سمات کریں امام حکر الدین لازی نے یہ بانہ یوں ہی بیان نہیں کر دیا دلیل بھی لائے دلیل یہ لائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اللہ عُسِنُ بِحَادَ الْبَلَدُ مُدْهِ شَهْرِ مَكْهَة کی قسم تو شہرِ مَكْهَة کی عَسِمَ اللَّا نے کیوں یاد فرمائی کہ صفاء مربع کی بندے سے یاد فرمائی کہ قابا کی بندے سے یاد فرمائی کیا حجرِ اسوَد کے لئے یاد فرمائی تو نہیں آپ پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے اللہ رب العزت نے شہرِ مقہ کی قسم قابت اللہ حجرِ اسوَد مناؤ و رفا صفا و مربع کی بنے سے یاد نہیں کرمائی اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے یاد کرمائی وارتہ ہلو بیہادن بلد کے محبوب اس شہر میں تم چلا فرا کرتے ہیں محبوب یہ مکہ دوبارہ مسکن ہے تم یہاں رہتے ہو اس لیے مجھے اس شہر کی قسم حضرت امام فکردین ناظرین نے بیان کیا کہ کیونکہ اللہ نے شہر مکہ کے قسم وزور کی موجودی کی بنے سے کھائی ہے تو اسی طرح سے بل اصل کا معنی یہ ہے کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان قصارے میں یہ چار معنی آپ کو سمجھ میں آئے آگئے ایک تو متلک زمانہ تیسرا وہ سورج کے غروب اور دوسرا سورج کے غروب ہونے والا زمانہ تیسرا نمازِ عصد والا زمانہ اور چودہ آقا علیہ السلام کی موجودگی کا زمانہ چار باتیں آپ کو سمجھ میں آئے بڑی اچھی بات مارے ذہن میں آئی مدینہ کے حوالے سے اور مکہ کے حوالے سے علماء میں ایک بڑا اختلاف رہا ہے افسر یا مدینہ افسر مکہ افسر ہے یا مدینہ افسر ہے جنہوں نے مکہ کی افسریت بیان کی تو انہیں مدینہ کی افسریت کا ملکن نہ سمجھ جائے جن لوگوں نے مکہ کی افسریت بیان کی ان کے اپنے بڑے دلائل بڑے مضبوط دلائل اسی طرح سے جن لوگوں نے مدینہ کی افسریت کی بات کی ہے تو ان کے بھی اپنے دلائل بڑے مضبوط دلائل ہیں اور انہوں نے مکہ کی افسریت کا انکار نہیں کیا لیکن ایک تیسری بات شیخ عبدالحق محمدیز دیل بھی رحمت اللہ علیہ وہ لے کر آئے اور وہ انشاءات فرماتے ہیں اسی آیت کے دہر نظرت شیخ عبدالحق محمدیز دیل بھی انشاءات فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افسر تھا اب حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ افسر تھا جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افسر اور جب تک مدینہ میں ہے تو مدینہ افسر تھا اسی طرح سے حقہ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا مدینہ کی بڑی افضلیت ہے انشاءاللہ اس پر بھی کسی دل بات ہوگی تو قرآن پاک میں اللہ نے کس کے زمانے کی قسم کائی چار زمانوں کی متلک زمانہ دوسرا غروب والا زمانہ تیسرا اثر کا وقت اور جو تھا یہ حضور کا زمانہ پھر فرمایا انسان خسارے میں خسارہ کیسا ہے تو خسارے کے حوالے سے مولای کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ خسارہ یہ ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں بارہ سال کا ہو گیا ہوں اب میں تیرہ سال کا ہو گیا ہوں اب میں چودہ سال کا ہو گیا ہوں تو میں بڑا ہو رہا ہوں ہم تو یہی سوچتے ہیں مولای کائنات فرماتے ہیں کہ دراصل انسان بڑھا نہیں ہو رہا اس کی ہر آنے والی ساتھ اس کی زندگی کو کم کر رہی ہے اور اس کے قدم اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ ہمارا خسارہ انسان اللہ کی خسر انسان خسارے میں ہے آج کا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں خسارے میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے تو بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ایجاد کر دی پہلے کے زمانے میں